محسن نکویز سیاسی محسن کو بھلا بیٹھے نون لیگ کے ساتھ بڑھتی آری پر پی بیس پارٹی نے الٹ جاری کر دیا پی 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 پنجاب اور لاہور کے صدور نے نگران وزر آرہ پر لفظی تیروں کی بوچھار کر دی رانہ فاروق سائید بولے پنجاب حکومت مریم اور حمزہ چلا رہے ہیں ہمارے لیڈر نے انہیں بیٹا کہا اگر بیٹا ایسا کام کرے گا تو دنیا کیا کہے گی اسلام گل نے نون لیگ کے لوگوں کو نوازنے کا الزام آہ کر دیا ایسی والے سے بسی تفصیلات جانتے ہیں ناظر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظر ملک بتائیے گا حالات اس وقت پنجاب میں کشیدہ نظر آ رہے ہیں جی بلکل جیسے آپ نے کہا صورتحال ایسی ہی ہے وزیر اللہ محسن نکویز کی پیل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پسکے رہے گئے ہیں وہ جو پیل پارٹی کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے تھے ان کے گلے میں پڑ گئی ہے پیل پارٹی کھل کر بازابطہ طور پر وزیر اللہ محسن نکویز کے خلاف سامنے آ گئی ہے پیل پارٹی پنجاب کے صدر آنا فروق سعید اور لاہور کے صدر اسلم گل کا کہنا ہے کہ محسن نکویز نے پنجاب مریم نواز اور حمزہ شباز کے حوالے کر دیا ہے پیل پارٹی کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے وزیر اللہ اپنی وان وے ٹریفک بند کریں ورنہ اس کے اچھے انتائی نہیں نکلیں گے پیل پارٹی کے کافی شدید تحفظات ہے محسن نکوی پر انہوں نے کہا ہے کہ محسن نکوی متنازع ہو گئے ہیں اگر دارے میں ان کو بیٹا کہا تھا تو اس کا بھرم رکھیں لوگ کیا کہیں گے ان کے بارے میں اس کے لون کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیبل پارٹی محسن نکوی اور نون لی کے گھر جور کے خلاف اب کھری ہو گئی ہے ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے پیبل پارٹی نے کہا ہے کہ محسن نکوی پنجاب میں نون لی کو مضبوط اور پیبل پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں ان رینماؤں کا کہنا ہے کہ پنجاب میں نون لی کو کھلی چھٹی ہے مریم و حمزہ شباز پنجاب حکومت چلا رہے ہیں وزیر اللہ کی کیا کمزوری ہے کہ انہوں نے پنجاب حکومت مریم و حمزہ شباز کے حوالے کر رکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ پیبل پارٹی کو پنجاب میں لیول پلینگ فیل دی جائے کیونکہ اس وقت نائب کاثر سے لے کر چیف سیکٹی تک اور سپائی سے لے کر آئی جی تک تمام تقرل اور تبادلے مسلم لیگ نون کر رہی ہے ساری بیوڑوکریسی ان کے کہنے پر چاہ رہی ہے اگر ہمیں مکمل پل پارٹی کے مقابلے میں لیول پلینگ فیل نہ دی گئی تو اس کے اچھے نطاعیں نہیں نکلیں گے اور ہمیں دیوارشے لگایا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وزیراعلا کے ان اگرامات سے پنجاب میں کوئی خانہ جنگی سی صورتحال نکل ہے ہم وزیراعلا کو وان کرتے ہیں کہ وہ اپنا طرز عمل درست کریں اور پنجاب میں پیپل پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیل دی جائے کیونکہ آگے الیکشن ہے ہر پارٹی نے تیاری کرنی ہے اس طرح ایک پارٹی کو کارنر کر کے اور مسلم لیگ نون کو اس کے مقابلے میں مضبوط کیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے مقابلے قبول ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں دیوار تو کیا ہمیں دیوار میں اگر چننے کی بھی کوشش کریں گے یا سوچیں گے بھی تو ہم ان کو دیوار کے اندر کھڑا کر دیں گے اس وقت سے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ پیپل پارٹی اور وزیراعلا پنجاب موسن نکوی کے درمیان کافی فاصلے بھرگے ہوئے ہیں اور موسن نکوی کافی دیر سے پیپل پارٹی کے رابطوں سے کٹ آف ہیں اور وہ پیپل پارٹی کو کارنر کر رہے ہیں کھوڑے لائن لگا رہے ہیں جس کا پیپل پارٹی کو پنجاب میں نقصان ہو رہا ہے آج بھی بلال بھٹو صاحب نے لہور میں میڈیا سے ٹارک کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کے سارے وسائل مسلم لگ نون پر خرچ کیے جا رہے ہیں اور پیپل پارٹی کو مکمل کارنر کر دیا گیا ہے یہی حال سندھ میں ہے ہمیں کسی طرح کا ترقیتی فانڈ نہیں مرے نہ ہی ہمیں دوسری پارٹی کا مقابلے میں سیاست کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے باج اگر یہی حالات رہے تو پنجاب کے پورے پاکستان کے حالات خراب ہو سکتے ہیں آج بلال بھٹو صاحب نے کھل کر لہور میں بات کی لیول پلینگ فیڈ اور الیکشن سے الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور نہ ہمارے اختیار میں ہیں یہ الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے لہذا الیکشن کمیشن جلز آئین کے تحت مقابل مدد قدمیان الیکشن کی تلیش کا اعلان کرنا ہے بہت شکریہ نازم ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے